اسلام علیکم تیری عزت عزیز ہے ورنہ تیسری قصد ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جا گئی تھی کہ اس کا گھر صحیح سے بسنے والا ہے وہ امید ٹوٹ گئی تھی وہ چپ چاپ اٹھ کر چار پائپر لیٹ گئی اب اس کے آنسوں اس کے گالوں پر رما تھے پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو جو اس طرح سے ایک دم بدل گئے ایمان نے خود سے کہا خون کے بدلے میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے شاید وہ پھر دل میں بولی وہ سوچتے سوچتے اور آنسوں بہاتے بہاتے سو گئی صبح کی پہلی گرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھولی وہ چپ چاپ اٹھ گئی اور باہر آئی باہر ایک ہی جگہ تھی جہاں پر پانی والا نلکہ لگا ہوا تھا ہر کوئی وہاں پر ہی موت ہوتا تھا اس جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا نلکے کے ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا باقی مو دھونے کے لیے یا نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے نلکہ ہی استعمال ہوتا تھا نلکے کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازے کے سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی وہ وہاں تک آئی تو شامیر بھی جا گیا اور وہ بھی وہاں مو دونے کے لیے آیا اس نے دیکھا ایمان پہلے سے کھڑی وہاں مو پر پانے کے چھینٹے مار رہی ہے دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے ہی اچھاٹ ہو گیا تھا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دے رہی تھی ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا تاکہ وہ مو دھو سکے ہٹو میں خود کرلوں گا شامیر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی پھر وہ مٹی سے بنے چولے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی باقی سب بھی وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا اسی لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا شامیر چائے پینے کے بعد ایمان باہر نکل گیا تو ایمان کو میوسی ہوئی لڑکی اب جھاڑو کی جان چھوڑ بھی دو اور آٹا گوندو اور پھراتھے پکاؤ اس کی ساس نے کہا اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندنے کے لیے سمان اکٹھا کیا گاؤں میں صویرے ہی کھانا کھایا جاتا تھا اس لیے صویرے ہی دوپیر کی کھانے کی تیاری شروع کر دیتے تھے ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی وہ گاؤں میں رہ چکی تھی اس لیے اس کو گاؤں کے سارے کام آتے تھے پھراتھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی کمر میں بہت درد ہونے لگا ایک تو جھاڑو دی اوپر سے اتنی روٹیاں پکائی اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں میں نکل گئیں کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر ان دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر شارپائی پر لیٹ گئی یہ لوگ اچھے خاصے ذمیدار تھے ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا گھر میں کافی کمرے تھے ہرچ بھی لگا ہوا تھا اور رنگ روگن بھی تھا گھر تھوڑا شہر کا تاثر دے رہا تھا بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے سولر سسٹم کی تمام تر سہولیات گھر میں مجود تھیں ایمان میرا کھانا کدھر ہے شاہمیر نے آواز لگائی ایمان ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر آئی اس نے شاہمیر کا کھانا سنبھال کا رکھا ہوا تھا اس نے کھانا شاہمیر کے آگے رکھ دیا شاہمیر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا ایمان نے بھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کی گہری نیند سو گئی شاہمیر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص لیرے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی وہ بہانے بہانے شاہمیر سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن شاہمیر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے شاہمیر کے گھر کے سامنے سے کوئی لڑکا بھی نہیں گزر سکتا تھا وہ اس قدر سکت تھا اگر کوئی بھولے بٹکے سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو شاہمیر بینہ کوئی لحاظ کیے مار مار کر اس کی درگت بنا دیتا تھا یار سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی تھی حامد نے موضوع چھڑا ہاں موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شاہمیر نے مختصر سے جواب دیا پھر تو ضرور تیری بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا قاسم نے کہا پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا اسے آئے ہوئے دو دن ہی ہوئے ہیں میں نے زیادہ غور نہیں کیا شاہمیر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور موبائل میں ان کے بڑے چکر ہوتے ہیں تو دیان رکھنا اس بات کا اگر کوئی رانگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے حامد نے کہا تو شاہمیر نے اسے غصے سے گورا زبان سمبال کر بات کرو ذرا دوست ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دو شاہمیر تھوڑا سخت ہوا ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں اگر تجھے ہماری باتیں برے لگتی ہیں تو ٹھیک ہے ایندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شاہمیر نے انہیں روک لیا بیٹھ جاؤ ایسے ہی ایک بات کی تھی میں نے نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے شاہمیر نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے شام کو شاہمیر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھی لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل کے بجنے کی آواز آ رہی تھی اس نے دیکھا تو کمرے میں ایک موبائل پڑا ہوا تھا جہاں ایمان رہتی تھی یہ تمہارا موبائل ہے اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا شاہمیر نے کال اٹینڈ کی آگے سے اس کی سہیلی تھی شاہمیر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا شاہمیر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا شاہمیر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا لیکن آگے سے ہنوز خاموش تھی نمبر بھی سیو نہیں تھا کوئی ان نون نمبر تھا پھر شاہمیر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا ہے شاہمیر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی مجھے نہیں پتا ضرور کوئی رانگ نمبر ہوگا ایمان لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا رانگ نمبر کی بچی ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں شاہمیر نے اس کا خون زود سے دیوار پر مارا جو کہ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا برد کردار اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یاد رکھنا شاہمیر کہہ کر ایمان پر لاتوں اور گونسوں کی برمار کر دی تھی وہ زمین میں ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی شاہمیر کیا ہو گیا کیوں مار رہے ہو اسے اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا چچی یہ برگدار لڑکی ہے وہ اس سے بار بار فون کر رہا تھا اور میں اٹھا رہا تھا تو آگے سے خموش تھی شاہمیر نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا سکینہ لا جواب ہو گئی وہ جانتی تھی گاؤں والے اس معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی ایسی لگتی تو نہیں ہے یہ سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے چاچی یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا شہر میں رہنے والی لڑکیوں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں شاہمیر نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں ایک راہ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت نہیں ہو جاتی ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رانگ نمبر آتے ہیں تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے ایمان نے روتے ہوئے کہا زبان چلاتی ہے اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے چھوڑ دے اممہ بہت مار چکا ہوں اسے پتہ نہیں کیوں شاہمیر کو اپنی ماں کا اس طرح سے ایمان پر حملہ اچھا نہیں لگا تھا ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چار پائی پر لیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان دی وہ بیچاری اپنی لحاف کے اندر کانف رہی تھی پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاہمیر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے شاہمیر کو بھی عادت پڑ چکی تھی چائے تھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو یا کپڑے استری نہ کیے ہوں ان سب باتوں پر ایمان آئے دن مار کھاتی تھی کبھی کبھی اسے دیکھ کر شاہمیر کا رویہ بدلنے لگتا تھا وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور تھا جو پیار کی حق دار تھی اسے دن رات مارا جا رہا تھا یوں دو ماہ بیٹھ گئے ایمان شاہمیر گھر آتے ہی غصے سے چلانے لگا کیا ہوا ایمان نے ڈر کر کہا میں نے تم سے کہا تھا میری مہمان ہیں اچھی سی چائے بنانا اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا میری اتنی تضلیل کرائی مہمانوں کے سامنے شاہمیر کہہ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا اس نے ہاتھ اٹھایا ایمان نے خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہاتھ آگے آیا اس نے شاہمیر کا ہاتھ زود سے پکڑ لیا ایمان نیچے کی طرف خود کو بچانے کے لیے جھکی ہوئی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا جس نے شاہمیر کا ہاتھ زود سے پکڑا ہوا تھا پھر ایمان کی نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئیں اس شخص کے چہرے تک گئیں وہ جو بھی تھا شاہمیر کا ہم عمر تھا وہ نیلے رنگ کی جنز پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے دائیں کاندے پر بیگ لٹکائے کھڑا تھا اس کی گریفت ابھی تک شاہمیر کے ہاتھ پر مضبوطی سی تھے وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی ہنسم لڑکا لگ رہا تھا شاہمیر عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا ایمان نے اس لڑکے کو کہتے ہوئے سنا موسیقی 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 موسیقی